وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے کتنی دفعہ کہا ہے کتنی دفعہ کہیں گے ہم یہ کہ جب مہمان آ رہے ہوں خاص طور پہ اس وقت تھوڑا دھیان دیا کریں مجالے کوئی دھیان دے بس تنخواہ لینے آ جاتے ہیں ہم سب اب جائیے اور جا کے کام پورا کیجئے اور خاص طور پہ آ چلیے 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 جلدی کریں جلدی جلدی کیا ہو گیا آپ کا بھی کیوں اتنا ڈانٹ رہی ہیں آپ کو بتائیں کون آنے والے سکندر سہا اور ان کے والدین اور چائے کون بنا کے لے کے جائے گا ہم ہاں 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 بی جان ناراض ہوں گی ہاں بی جان ناراض ہوں گی ہم سنبھال لیں گے نا یہی موقع ہے آپ لے کے جائے کی چائے تو ہم ابھی بڑتے ہیں آرے 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 یہاں کہاں جلدی بڑے لوگ آ رہے ہیں بڑے ببرچی خانے کے برتن استعمال ہوں گے وہاں جائیے وہاں جاں بنا رہے ہیں آرے فاریا کہاں رہ گی ہم دیکھ کر آتے ہیں آپ تو جانتے ہیں لڑکیوں کو تیار ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے اے سید سچ پوچھئے ہیں سبحان آپ کے یوں اچانک آنے سے ہمیں بہت دلی خوشی ہوئی ہے یہ بتکلفی ہمیں بہت پسند ہے شہاب بھائی آج تو ہم آپ کے گھر ایک خاص مقصد سے آئے ہیں اور بھابی میں بتا رہی ہوں آپ کو ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے اے بھابی کیسی باتیں کریں ہم؟ آپ کا اپنا گھر ہے جب چاہیں آئیے؟ اے بھابی؟ بھابی دراصل ہم سکندر کے لیے فاریا کا رشتہ مامنے آئے ہیں ہن جو میرے یاد آتی کہانی کے دینے درد ویچھوڑے والے روح ویچ رہ دینے تاغ بے وفائی والے دلوں نیوں لے دینے کھیڑ مکدر دینے لک لک رون دینے میں پھروں در بدر یا رہوں بے نشا بے چارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار لے مرد 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 ٹھیک تو ہے نا اپنے آپ کو سنبھالنا سکھ ہمیشہ سنبھالنے والے مجسد نہیں آتے خواب ٹوٹنے کے ڈر سے خواب نہیں دیکھیں گے پھر تعبیر کیسے پائیں گے کیا پتہ یہ خواب ہی آپ کی حقیقت ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کبھی اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے نا آپ کو دعاوں کی اثر سے واقع ہے نا بتائیے کون ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کون ہے وہ ہم نے تو بس انہیں دیکھا اور ان کا نام سنا ہے سکندر وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے مہمان چلے گا ہے تو آپ کام چھوڑ کر یہاں آ گئی ہیں ہمیں بتا دیں ہم کر دیتے ہیں کام آپ آرام کریں ہمیں رونے کچھ ہی چاہ رہے ہیں رو لیجئے کسی نے ہم سے کہا تھا کہ آنسو انسان کو کمزور کر دیتے ہیں ہم کمزور نہیں بننا چاہتے ہیں کبھی ہم کمزور نہیں ہم کمزور نہیں ہم مضبوط تھی مضبوط ہے مضبوط ہے مر مضبوط رہیں گی رہنگی نا رہنگی نا رہنگی نا رہنگی نا رہنگی نا وہ قرار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے واہ واہ کیا بات ہے واہ اچھا سنیے تو ہماری بات بھی ذرا بن کیجئے سے جی جی ضرور فرمائیے سکندر ہمیں بہت اچھے لگیں بڑے لکھے سلجے ہوئے بات اور خاندان بھی بہت اچھا ہے ہم بھی بہت مطمئن اور خوش ہیں ہماری بھی یہی خواہش تھی بس اب ہمیں فاریا سے پوچھنا ہے ہم نہیں چاہتے کہ اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر ہوں بھول گیا اس خاندان میں بیٹیاں تو دور بیٹوں سے بھی پوچھنے کا کوئی رواج نہیں ہے آپ کہاں حصول بدلے نکل پڑے بارے رہنے دیچے دور شنانہ پہ گا ہوتا ہے انہی حصولوں نے اس خاندان کا بہت نقصان کیا ہے رہنے دیچے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی اس طرح کے کسی بھی دک سے خسر ہے آپ کوئی یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گی لیکن پھر بھی پوچھ لینے میں کیا حالش ہے آپ ان سے ضرور پوچھئے گا اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم لگا لیں ہاں شکریہ میری شادی بی جان ہم نے اور آپ کے بابا نے فیصلہ کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو کوئی اتراز نہیں ہوگا کوئی اتراز تو نہیں ہے نا آپ کو ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں آپ کو اس شادی پر کوئی اتراز تو نہیں ہے نہیں شادی پر اتراز نہیں ہے لیکن لیکن کیا بی جان میں بہت دنوں سے آپ سے کہہم بات کرنا چاہتے ہیں فاریا اہم بات یہ نہیں جو آپ کہنا چاہتے ہیں بات اہم یہ ہے کہ ہم نے آپ کے لئے کیا فیصلہ کیا ہے جان میں جب آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں آپ کو بحث کرنے کی عادت ہو گئی ہے کیا آپ ہماری محبت اور بھروسے کا ناجائز فائدہ مت اٹھایا کریں اس پوری حویلی میں کسی کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ اپنی منمانی کر سکے اور جس نے اتنی جرت کی اس کا انجام بہت بھیانک ہوئے سن رہے ہیں آپ ہم آپ سے کیا کہہ رہے ہیں ملچان شادی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے ہر کسی کو حق ہونا چاہیئے آپ کو بار بار بحث کرنے کی عادت پڑ گئی ہے کیا بات بات پہ ٹوکے چلی جارے گی ہمیں اور آپ کے بابا جان کو یقین ہے کہ آپ ہمارا مان رکھیں رکھیں گی نا نا بھی رکھیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں رکھیں گی مان بہت اچھی بات ہے ہمیں آپ سے یہی امید دے سکندر اور ان کے والدین نے جس چاہ سے آپ کا ہاتھ مانگا ہم انکار ہی نہیں کر سکیں بہت محبت سے آپ کو اپنی بہو بنا کر اپنی حویری میں لے جانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ شادی جلدی ہو جائے بڑھائی کی فکر مت کیجئے گا تو شادی کے بعد بھی ہو سکتی میں یقین ہے وہ سب آپ کو سپورٹ کریں گے اسے ساری فکریں چھوڑیے اور شادی کی تیاری کیجئے اور یہ راتوں کو جاگنا بند کر دیجئے شادی ہونے والی آپ کی کچھ طور طریقے لے کے آئیے اپنے اندر جلدی سو جائے گا موسیقی 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 موسیقا ملیو جر اس ولاکس صفر موسیقا ملتا ہے میں پیرو در بڑا در یاروں بے نشان اب وہ گزہ کر رہی ہیں اندر جائے جا کر ساف کرجی کیجئے ساف آپ بھی جائیے ساید پہ ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے اے دلے تشنگی تیری یہ بے بسی لائے کس موڑ پر مجھ کو یہ دل لگی چھوٹ ایسی لگی بڑ گئی بے خودی تیری یہ بے حسی مجھ پہ حسنے لگی میں پھر اوڈر بہدر یا رہو بے نشا بے چھارا یہ دل لے جاؤں کہاں میری بے بسی کو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے وہ قرار دے وہ قرار دے میری زندگی تو سوار دے موسیقی آپ نے تو ہمیں ڈرائی دیا آقا آپ نے اتنا عزب کیسے آگیا نظریں چھرا کے نہیں ہماری طرف دیکھ کے بات کیجئے نا آپ کو میں اللہ پہ بروسہ ہے نا موسیقی 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 آپ کا رونے کو جی چاہ رہا ہے آئیے رولیجئے موسیقی 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 فلت ہی ہماری ہے ہم نے چاند کو پانی کی خواہش کرتے ہیں مجھائی کی خواہش نے ہمیں موگ کے بل گرا دیا ہے کیوں اس بات ہی کر رہی ہیں آپ ہم جانتے ہیں اللہ نے آپ کے لئے بہت اچھی نصیب لکھی ہیں جب کوئی سے دیکھ کے ہمیں بہت دوکھ ہوتا ہے ہم آپ کو دکھ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا کبھی پھر اپنے دکھ سے نکل آئی ہے نا ہمیں پتہ ہے ہمارا دل کہتا ہے اللہ نے آپ کے بہت روشن نصیب لکھی کس بات کا سوک منایا جا رہا ہے اس بی بی تب یہ ٹھیک نہیں کیا آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے حویلی میں ہزاروں مہمان بھرے ہیں لاکھوں کام پڑے ہیں اور آپ لوگ یہاں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہیں ظاہر کیوں فکر ہوگی آپ لوگوں ہمیں بے زجو کرانا چاہتی ہیں ہر جگہ بی بی تبیہ ٹھیک نہیں تھی ایسی کیا بات ہے اککا بھی جو آپ ان کی حدھرمیوں کو شپاتی پھرتی ہیں ہم آئی رہتی ہیں ہم جا رہے ہیں بی بی ان کی تبیہ ٹھیک نہیں تھی اس لئے اب آپ ہمیں صرف کام کرتی ہوئی رکھیں اککا بھی جی بہت ہو گئی بات ہے جی یہاں سے کچھ تو بولو میں نے تمہیں صرف بات بتانے کے ناتے بات بتائیے تاکہ تمہیں پتہ ہو لیکن اس میں ٹینشن والی کوئی بات ہے نہیں میں بابا جان سے بات کروں گی وہ سمجھ جائیں گے گوڑ کیا کہیں گی اپنے بابا جان سے یاسر بس اتنا ہی کیا تعرف کروائیں گی میرا ہم کہ میں ایک کلاش آدمی ہوں جس کے باس رہنے تک کو اپنا گھر نہیں ہے یہ کہیں گی اپنے بابا جان سے پارہ جی غلط نہیں کہا میں نے کیا ایسا نہیں ہے میں تو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے بھی آپ کا محتاج ہوں اور آپ کہتی ہیں میں اپنے بابا جان سے بات کروں گی باتا کیا فاریہ جی ہم الگ ہیں بہت الگ اور اگر ہم الگ نہ ہوتے نا تو ایسا نہ ہوتا بھرما باب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دنیا جہاں کی ہر خوشی دے اور آپ تو ان کی لادلی بیٹی ہیں وہ بھلا آپ کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتے ہیں صحیح ہے ان کا فیصلہ بلکل صحیح ہے وہ لڑکا جو کوئی بھی ہے وہ وہ آپ کو خوش رکھے گا میرا اور آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے میں آپ کو کچھ نہیں دے پاؤں گا سوائے غربت پریشانی اور تنگی کے اس لیے وہی کر لیں جو آپ کے ماں باپ چاہتے ہیں اور یہی سب کے لیے بھلتا دیں اور یہی سب کے لیے بھلتا دیں ہاتھ کیجئے اپنا وقت دربار میرے پیچھے ہاتھ کیجئے اپنا وقت دربار میرے پیچھے موسیقی 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 ہے دلے تشنگی تیری اے بے بسی سکندر پاریا یہ کیمرا تو کپسورت چیزوں کو کپچے کرتا ہے کیا کپچے کر رہا ہوں بات تو ٹھیک ہے آپ کی لیکن کامرے کی آنکھ خود ہی کپسورتی کو اٹھونڈ لیتی ہے تو بس سمجھیں کہ پھر آپ کی تلاش خطب ہو گی چھو وہ کیسا دیکھیں جو کپسورتی کی تلاش پہ ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچتے ہی نہیں ہیں زیادہ سوال نہیں کرتے کپسورتی خود ان کی طرف کی چی چلی آتی ہے بس محسوس کرنے کی بات ہے اور اگر محسوس نہ ہو تو پھر میں آپ کو وہ ایکزامپل دوں گی جیسے جس میں رو نہ ہو سمتنگ اچھا وقت گزنے کا پتہ ہی نہیں چلا ایسا لگتا ہے جیسے فاریہ کل ہی پیدا ہوئی تھی اور آج ان کا رشتہ تائے ہو گیا بہت مطمئن ہیں ہم دونے دلی خواہش پوری ہو گیا بس اب اللہ پاک بری نظر سے بچا کے رکھے آمین آپ فکر مت کیجئے ہم صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں کوئی بری نظر نہیں لگے بری نظر والی تو اس حویلی میں ہی رہتی ہیں دلاوے اس کی بات کر رہی ہیں اور کس کی کریں گے ان کی حیثیت اس حویلی میں ایک ملازمہ سے زیادہ نہیں ہے آپ فاریہ کی شادی کی تیاری خوشی خوشی کیجئے صحیح کہہ رہے ہیں بہت تیاریہ کرنا ہے ارے انمول ذرا ہمارا موبائل لادے ہیں آپ کو کس سے بات کرنی ہے ہم ملا دیتے ہیں فارم بتائیے جہری کو ملائی ہے اسلام علیکم قیوم صاحب چھوٹی دولن بات کریں گے آپ سے جی والیکم السلام جیتے رہیے اچھا ایک کام کیجئے ہمارا آپ کے پاس نیا جتنا زیور بنا ہو وہ لے آئیے گا اور ہمیں یہ کاغذی سونا مت بھیجئے گا بلکل پسند نہیں ہے تھو سونے چاہیے جی لاکھ استعمال نہ ہو کسی میں جی بس اچھے سے زیورات لے کر پہنچیے بچیاں خود پسند کر لگیے ٹھیک ہے اب ذرا کپڑے والے کو ملائیے ندیم صاحب کو ملاتے ہیں اچھا کپڑا ہوتا ہے ان کے پاس جی اسلام علیکم ندیم صاحب چھوٹی دولن بات کریں گے آپ سے جی ندیم جیتے رہیے ہم خوش ہیں اچھا سنیں آپ کے پاس جتنا بھی ریشم رکھا ہو وہ سارے رنگوں میں بھیجوا دیجئے کمخواب بھی مختلف رنگوں میں بھیجوا دیجئے اور باریک کام نہ ہو سونا چاندی ملا ہو تو بہت ہی اچھا لگے گا ہاں ستارے والے لیکن ہر رنگ میں بھیجئے گا اور زرہ موٹا کپڑا بھی بھیجوائیے سردیاں ہے نا جی اچھا والا ریشم صحیح ضرور کل بھیجوا دیں ان کے کہہ رہے سکینہ سکینہ آگے زرہ کچھ پھلوں کے تھال اور مٹھائیاں غریبوں میں بٹوا دیجئے کہ یہ چھوٹی بیٹی کی بات پکی ہوئی ہے اور زرہ کمکومے والے کو بھی بلائیے ہویلی میں روشنی ہونی چاہیے پتا چلے ہماری اکلوتی بیٹی کی شادی ہے چھوٹی دھولن آپ پریشان مت ہوئی ہے ہم سب کچھ سنبھال لیں گے آخرکار ہماری بھتی جی کی شادی ہے ہم آپ کے لئے کہوہ بچوان دیں انمول ہمارا موبائل لاکے دیجئے ہمارا موبائل لاکے دیجئے ہمارا موبائل لاکے دیجئے آپ نے ہمیں بھولایا آہ نہیں وہ میں فاریا سے ملنے آیا تھا میں نے پیغام بھی بھیجوایا تھا ان کا نمبر بھی بھی جا رہا ہے تو آپ پلیز انہیں کہہ دیں کہ میں ہون کی انسزار کروں چی آپ بلکہ اندر ہی آ جائیے نہیں آن ٹھیکو بس آپ انہیں بھلا دیں چھے اچھے کیا ہے وہ کیا وہ وہ آئے آپ سے ملنے کے لئے کون ملنے آئے ہیں نام تو ہوگا نا ان کا سکندر آئے آپ سے ملنے کے لئے باہر انتظار کر رہے ہیں آ جائیں اچھا ٹھیک ہے جاؤ آری جاؤ اسلام علیکم کیسی آپ اچھے ہیں علیکم مجھے بتائی تھی کہ آپ بلائرے ہیں کوئی کام تھا کیا میں اپنی منگیتر سے ملنہ ہی ستتا ہوں بتانی سوچانی میں نے سوائی کس بارے میں ملنے کے بارے میں ای ار کنگنی کے بارے میں شاہد دونوں کے بارے میں فاریا آپ آپ خوش تو ہویا نا کیونکہ پہلے آپ اتنی خاموش نہیں تھی پہلے رشتہ بھی نہیں تو کیا رشتے بدل جانے سے آداد بھی بدل جاتے ہیں بھی جان بلا رہی ہیں چلے موسیقی 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 سنے کیا ہو گیا؟ تو آپ ہر وقت بس فون میں بزی رہتے ہیں؟ ذرا ادھر بھی دیکھ لیں گھر میں بھی کچھ ہو رہا ہے جی جی حکم یہ دیکھیں یہ سارے زیور میں نے سکندر کی دلھن کے لئے رکھیں اچھا لگ رہا ہے نا؟ ہاں اور یہ یہ والا سیٹ یاد ہے آپ کو؟ آپ کی امی نے دیا تھا مجھے ولیمے میں پہنا تھا سنبھال کر رکھا ہے میں نے میرے جیسی سگھڑ بیوی نا آپ کو ملتی نہیں ارے بھائی ہم نے کب انکار کیا ہے؟ ویسے پتا ہے بہو گھر میں آ جائے تو رونک ہو جائے گی ہم یہ والا سیٹ دے نا؟ کیا کیا رہتیا؟ میں نے کہا ہم نے کب انکار کیا ہے ویسے گھر میں بہو آ جائے گی تو رونک ہو جائے گی یہ بات تو ہے ایسے فاریا جو ہے ماشاء اللہ بہت ہسنے بولنے والی اور شوخ چنچل بچی ہے ہاں ہم نے اس گھر کے لئے بہترین لڑکی کا انتخاب کیا ہے ہمارے خاندان میں فاریا جیسی بہو کی ضرورت ہے ماں باپ تو ہمیشہ اپنے بچوں کے لئے بہترین انتخاب بھی کرتے ہیں بس اب تو میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ سکندر اور فاریا ایک اچھی زندگی گزارے ہیں خوشگوار زندگی آمین آمین نوری یہ سب رکھا دو سنبھال کے سنیں ذرا آپ اس کو عزر کو آواز تو دیں بلوائیں اس سے عزر کو بلا کر لاؤ عزر یہ رکھوانا سارے سنبھال کے ہاں بانو بانو کہاں رہ گئی ہو یہاں پرس تو ذرا مجھے عزر بلایا عزر کو خوالیکم اسلام بات سنیں یہ عزر کو دے دیں ہمارے بچوں کا صدقہ باندھتے سب عزر یہ باندھتے ہیں یہ رکھو نوری چلو یہ اٹھاؤ سارے سمیٹھو رکھو جا کے اندر نوری رکھیں گی ہاں سو جائیے سو جائیے سو جائیے بہت دیر ہو گئی صبح آنکھ نہیں کھلے گی آپ کی آسمان دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے کتنے ستارے ہیں آج آسمان پر ستارے تو ہمیشہ خوبصورت لگتے ہیں ہم ہمیشہ سوچا کرتے تھے تک کبھی کہ ایک دن ہم اس حویلی سے باہر ضرور جائیں گے باہر کی دنیا کے رنگ دیکھیں گے ترہ ترہ کے لوگوں سے ملیں گے اگر اب لگتا ہے جیسے ہم کبھی اس حویلی سے باہر نہیں نکل پائیں گے ایسا نہیں ہے ہمارا دل کہتا ہے ایک دن آپ خوش ہے زیادہ بیانے آئے گا بیا کے لے جائے گا دنیا بھر کی سہر کرائے گا خوب خوشیاں دے گا ہمارا دل کہتا ہے سو جائیں موسیقی 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 مہمان آگے آپ نے چائے بنا لی ہم بنانے ہی والے تھے بنانے بنانے مہمان جو ہے نا مٹھائے کے ٹوکری لے کر آئے مجھے تو لگتا ہے آج تاریخ پکی کر کے جائیں گے مہمان بکی کر کے جائیں گے بس تم کر لو تاریخ پکی کام مت کیا کرو کبھی مبارک ہو بی بی فاریا بی بی کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے اس مہینے کی بیش تاریخ ہے موسیقی موسیقی